اسلام ہمیں شاومی کی طرف سے شاومی کا ایک نیا موبائل فون ریسیو ہوا ہے اور بھائی جو اس کا ڈبا تھا نا وہ بڑا ہی یونیک طریقے سے پیکج کیا گیا تھا اور ایم ازیومنگ کہ یہ موبائل فون جو ہے یہ بھی تھوڑا سا یونیک ہونے والا ہے اب یہاں پر جو فون ہم ان بوکس کرنے والے ہیں اس کا نام ہے شاومی ریڈ می تھرٹین سی اب شاومی کی جو یہ ریڈ می سیریز ہے یہ اور ریڈی ان کی ایک بجٹ سیریز ہے اور اس میں جو ان کے نیچے انڈ پہ آتی ہے نا سیریز وہ ان کی سی سیریز ہے تو اس سے پہلے ہم ٹویلپ سی دیکھ چکے ہیں اب یہ ریڈ می تھرٹین سی ہے میں یہاں پر ایک آنس بات اگر کروں تو ریڈ می سیریز کے اندر اور سپیشلی سی سیریز کے اندر ہمیں کبھی بھی کچھ ایسا نہیں ملا کہ ہم دیکھیں ہم کہیں وہ بھائی یہ کوئی نئی ٹیکنالوجی لگا دی ہے بھائی یہ سیریز ہمیشہ وہ سیریز ہوتی ہے جس کے اوپر شاومی پرائسنگ پر کھیلتا ہے اب یہاں پر جو موبائل فون کی پرائسنگ دی گئی ہے میں وہ ویڈیو کو سٹارٹ میں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ویڈیو سے بچارے پرائسنگ کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا بندہ ہو نا یار پرائسنگ بتا رہا ہوں اچھا اس کا چار جی بھی ایک سوٹھائیس جی بھی والا ویڈیانٹ جو ہے جا کر آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں اور اس کی اویلیبیلیٹی کی ڈیٹیلز بھی چھوڑ دوں گا ڈبا جو ہے وہ اس بار ڈیفرنٹ بنایا گیا ہے ورنہ شاومی کی یوزیلی ہم دیکھتا تھے کہ کلر سکیم جو تھی وہ مکمل طور پر اورنج اور وائٹ میں ہوتی تھی اس بار یہ ریڈ کلر سکیم کو یوز کیا گیا ہے ریڈمی 13c لکھا ہوا ہے ڈسپلی کے بارے میں منشن کیا گیا ہے کہ 90 ہرڈز کے فلویڈ ڈسپلی کے ساتھ آتا ہے یہاں پر سائٹ پر کچھ ہائیلائٹس منشن کی گئی ہیں جس میں اکٹا گور پروسیسر کو منشن کیا گیا ہے 5000 امیس کی بیٹری ہے 51 پکسل کا اے آئی ٹرپل کیمرا لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اگین 90 ہرڈز کو دوبارہ منشن کیا ہوا ہے جو کلر ہے بھائی وہ نیوی بلو ہے لکھا ہوا اٹ لیسٹ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس طرح کلرز ہوتے ہیں نکل کچھ اور آتا ہے کیونکہ کمپنیز کے کلرز کا کچھ سین الگ ہی ہے بڑے عجیب و قریب نام ہوتے ہیں اچھا بھائی وہی فیچرز جو ہے وہ دوبارہ یہاں پر منشن کیے گئے ہیں اور اس کو سائٹ پر کر دیتے ہیں دبا جو ہے وہ اس کے اندر سمان ہے مجھے یقین کرو ریسن ٹائم میں میں نے تین چار فلیکش فون انبوکس کی ہیں مجھے عادت پڑ گئی ہے کہ دبے سے فون نکالنا باقی کچھ نکلنا ہی نہیں ہے میں نے دبا سائٹ پر کر دیا تھا آپ کو کچھ پیپرورک بغیرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے سمجیکشن پن ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک چارجنگ کیبل دیکھنے کو مل رہی ہے یہ موبال فون 18 وٹ کی چارجنگ سپورٹ کرتا ہے جو کہ 29999 کے حساب سے میں کہوں گا کہ بہت زیادہ کامن بھی ہو گئی ہے اس پوائنٹ کے اوپر تو کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہے 18 وٹ کی فیسٹ چارجنگ کی سپورٹ اس کے اندر اویلیبل ہے تو آپ کو وہاں پر کوئی بھی سپرائز نہیں مل رہا جو کہ ایک ڈیسنٹ بات ہے ورنہ کم ہوتی تو دل سا ٹوڑ جانا تھا میرا اچھا بھائی یہاں پر جو موبال فون ہے اگر آپ اس کو دیکھے تو یہ آپ ایسے سمجھے کہ بلیک کلر کے اندر اگر آپ ہلکا سا بلو ڈال دے نا تو ویسے نیوی بلو ہی بنتا ہے ٹھیک ہے نیوی بلو انہیں صحیح نام رکھا ہے اس بار انہیں کوئی ڈراما نہیں لگایا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ مات فنیش والی جو فیل ہے وہ پروائیڈ کر رہا ہے جس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی ہینڈ فیل بھی کافی مزد آ رہا ہے یہ بھالا ایریا جو ہے یہ اس کا تھوڑا سا زیادہ شائنی ہے بیک پر ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ ہے اوپر والی سائٹ پر آپ کو ہیڈ فون جاک دیکھنے کو مل جاتا ہے نیوی سائٹ پر ٹائپ سی کی پورٹ آپ کی سپیکر گرل موجود ہے سائٹ پر آپ کا پاور بٹن سلاش آپ کا فنگر برڈ سکینر ہے اور اس سائٹ پر آپ کو آپ کا جو سم کا سلوٹ ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے اوپر سی یہ جو پروٹیکٹر ہے یہ ریموو کر لیتا ہوں فون ہماری ٹیم آلریڈی سٹارٹ کر چکی ہے بائی دو وے میں نے ایک چیز بہت زیادہ کومنلی دیکھی ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بلال بھائی آپ موبائل فون کو ٹیسٹ تو کیا کریں اب مجھے بتائیں ایک موبائل فون کو ٹیسٹ کرنے میں تین سے چار دن لگ جاتے ہیں اور اگر میں موبائل فون کی ٹیسٹنگ اپلوڈ کرتا ہوں اور تین سے چار دن کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو کیا آپ لوگ دیکھیں گے تو ہماری ٹیم یہاں پر پروپر ٹیسٹنگ کر رہی ہوتی ہے اب ہر چیز دکھا تو نہیں سکتے آپ سوچیں میں باتھرون جاتا ہوں میں ہر چیز دکھاؤں گا تو نہیں لیکن آپ کو مجھ پر یقین کرنا پڑے گا کہ بلال بھائی باتھرون جاتے ہیں یار وزاگ میں نا ہی درستہ نگل جاتا ہوں اچھا بھائی اس موبائل فون کے اندر جو پروسیسر لگایا گیا ہے وہ میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی ایٹی فائیو ہے یہاں پر جو سکور آیا ہے وہ دو لاکھ پجھتر ہزار کے قریب ہمیں دیکھنے کو ملا ہے which is again pretty decent اس پرائیس رینج کے حساب میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بھائی کوئی پروبلمائٹک چیز ہے یہاں پر جو گیمز کی سچویشن ہے ہم نے اس موبائل فون کے اوپر پب جی کھیل کے دیکھی ہے اور پب جی کی پرفارمنس جو ہے وہ ایچ ڈی پہ آپ کو ہائی دیکھنے کو مل جاتی ہے جنرل ہم نے یہ چیز نوٹس کیا ہے کہ میڈیا ٹیک کے پروسیسر کے ساتھ پب جی کی کوئی دوستی ہے مطلب کوئی بھی پروسیسر ہو اس کے اندر آپ کو جو پب جی کی پرفارمنس ہے وہ اچھی دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے اور وہ یہاں پر بھی ہم نے دیکھی ہے ایچ ڈی پہ ہائی مل گئی ہے جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ دوسری کمپنیز کے اس سے مہنگے پروسیسر بھی اس سے کم پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ موبائل فون مجھے ڈیسنٹ لگا ہے بائی دوئے میرے پاس چھے جیوی والا ویرینٹ ہے جو کہ اس ٹرم ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس موبائل فون کے اندر جو سوفیر ایکسپیرینس ہے وہ بہت زیادہ ڈیسنٹ ہے کہیں پر بھی کوئی جٹر یا سمودنس کا مسئلہ نہیں آیا میں یہاں پر یہ چیز ضرور ایٹ کرنا چاہوں گا کہ تھرٹین سیریز کے اندر یہ اس کی سیریز ہے اس سے پہلے جو سی سیریز تھی اس کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ شاومی تھوڑا کٹ ڈاؤن ورزن او ایس کا جو تھا وہ لے کر آتی تھی کیونکہ اس کے اندر یو جلی جو تھے وہ انٹری لیول سپیکس ہوتے تھے یہاں پر آپ کو جو آپریٹنگ سسٹم دیکھنے کو بلتا ہے وہ آلموست فل فلیج می یو آئے کا فورٹین ورزن ہے تو یہاں پر وہ جو کٹ ڈاؤن ورزن ہے وہ یوز نہیں کیا گیا آبیسلی اس موبائل فون کے اندر چھے جی بھی ریم بھی ہے تو آئی تنک اس کی وجہ سے بھی ان کو یہ تھوڑی سی فلیکسیبیلٹی مل گئی ہے کہ وہ یہ چیز کر سکیں ڈسپلے کی اگر آپ کولیٹی کی بات کرتے ہیں تو فور فیفٹی نیٹس کی برائٹنس والا یہ ڈسپلے ہے جو کہ فرنٹ سیٹ پر لگایا گیا ہے نائنٹی ہرز کے ریفرش ریٹ کو سپورٹ کرتا ہے سیون ٹوینٹی پی ریزولوشن ہے اگین یہ موبائل فون جو ہے نا یہ عوام کا فون ہے میرے خیال سے کہ اس موبائل فون کے اندر کوئی بھی ایسا پنگا نہیں لیا گیا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی یہ کیا ہے مطلب وہ پنگا جب لیتے ہیں جو کسی خاص بندے کو یہ ایک ایسا موبائل فون ہے جو کہ میسز کے لیے بکھنے کے لیے بنا ہے اور وہ چیز ہمیں اس کے ہر ایک ایریا پر نظر آتی ہے اب یوزلی اس پوائنٹ کے اوپر میں کسی موبائل فون کے کیمرا سوفٹر کی طرف چلا جاتا ہوں لیکن میں تھوڑا سا اس کے جو بلٹن سوفٹر ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا یہاں پر یہ جو می یو آئی پوٹین ہے یہ ایک کافی فیچر ریچ سوفٹوئر ہے آپ کسی بھی چیز کو کسٹمائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں می یو آئی تھرٹین کے نظر نئے والپیپرز آگئے ہیں آپ فولڈر کا سائز بغیرہ چینج کر سکتے ہیں there is a pocket mode there is a reading mode آپ جب reading کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا mode ہے یہاں تک کہ می یو آئی فوٹین کے اندر آپ کو وی آر کا mode بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ سوفٹوئر فیچرز ہیں لیکن بتانا ضروری اس لیے ہے کیونکہ جنرلی اس پرائیس رینج کے اندر ہمیں جو سوفٹوئر دیکھنے کو ملتے ہیں دوسرے فونز کے اوپر وہ کافی زیادہ limited ہوتے ہیں تو وہاں پر شاونی نے کافی decent کام کیا ہے کیامرہ سیچوئیشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پہلے فرنٹ کیامرہ کو ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پر فرنٹ سائٹ کے اوپر آپ کو ایک آٹھ میگا پکسل کا جو کیامرہ ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یار میں بتانے سے زیادہ دکھانے میں یقین رکھتا ہوں یہ ویڈیو جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اس موبال فون کے فرنٹ کیامرہ سے ریکارڈڈ ہے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے لائٹس میں نے بلکل چینج نہیں کی exactly وہی لائٹس ہیں جو کہ کیامرہ میں تھی تو آپ نے کلر کے بارے میں بھی مجھے بتانا ہے اور آپ کو آڈیو بھی آ رہی ہوگی آپ اس کے بارے میں بھی مجھے بتا سکتے ہیں یہ آٹھ میرا پکسل کا کیامرہ ہے یار پچھرز والی سائٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر فرنٹ کیامرہ کے اندر آپ کو پورٹریٹ موڈ کی آپشن بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور پورٹریٹ موڈ کے اندر آئی وود سے کہ اس کا جو سیلفی کا سارا سینریو ہے کٹ آؤٹس کا وہ ٹھیک ٹھاک ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کے فرنٹ کیامرہ کی بات کرتے ہیں تو چشتی کا چہرہ یہ کچھ اس طرح کر کے دکھاتا ہے اب چشتی کے چہرے کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ چشتی کا چہرہ مجھے ویسے ہی برا لگتا ہے تو یہ سچویشن ہے لیکن یہ پچھر جو ہے یہ نائٹ ٹائم کے اندر لی گئی ہے ایک چیز میں ضرور ریٹ کرنا چاہوں گا کہ فرنٹ کیامرہ کے اندر نائٹ موڈ آویلیبل نہیں ہے تو یہ نائٹ موڈ کے بغیر لی گئی پچھر ہے اب یہ پچھر آپ کے سامنے ہے لائٹس لگی ہوئی تھی سٹریٹ لائٹس یہ اس کے نیچے لی گئی پچھر ہے تو this is the front camera for you guys back camera کی on the other hand اگر آپ بات کرتے ہیں تو back side پر آپ کو triple camera setup دیکھنے کو مل جاتا ہے and according to Xiaomi's official documentation اس کے اندر 50 megapixel کا ایک camera ہے 2 megapixel کا ایک اور sensor ہے اور ایک VGA sensor لگایا گیا ہے اب جو 2 megapixel کا sensor ہے وہ تو I'm assuming کہ آپ کو macro کے لیے دیکھنے کو مل جاتا ہے but جو تیسرا sensor ہے وہ I'm assuming کہ صرف اور صرف light sensor ہے light کا algorithm کہیں پہ وہ کوئی attach کرتا ہو یا شاید portrait lens کے لیے اس کے اوپر exact description نہیں دی گئی کہ وہ sensor کیوں ہے لیکن back side پہ portrait mode آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور back side کے portrait mode کا جو blur ہے وہ بھی آپ control کر سکتے ہیں تو یہ چیز ضرور ہے کہ back side پہ portrait mode میں آپ کے باس blur کی option آجاتی ہے front پہ بھی available ہے لیکن back side پہ یہ زیادہ natural آجاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ بات کرتے ہیں ویڈیو کی تو front camera is 1080p ویڈیو ریکارڈنگ اور back camera کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو back camera میں بھی آپ کو 1080p ویڈیو ریکارڈنگ ہی دیکھنے کو ملتی ہے تو overall camera کی بات اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہی کہوں گا 50 مرہ پیکسل کا camera ہے اور اس price range کے حساب سے میں کہوں گا کافی حد تک normal ہے بات اگر آپ شاومی کے حساب سے compare کرتے ہیں تو پہلے کے نسبت تھوڑا سا جو بہتری ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے تو وہ چیز ضرور ہے یہ ساری شارٹس night time کے اندر لی گئی ہیں اور low light کے اندر یہ تھوڑا سا جو ہے وہ زیادہ processing کرتا ہے بھر day time یا اگر آپ کوئی اچھی light پر تصویر کھینچتے ہیں تو اس time پر جو camera کی quality اور detail ہے وہ کافی اچھی ہے یہ sim situation کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس موبال فون کے اندر آپ کو ایک فل فلس sim slot دیکھنے کو مل جاتی ہے although credit دینا چاہیے جہاں پر ڈیو ہوتا ہے شاومی نے یہاں پر دونوں ویریانٹس کے اندر ہمیں 128GB کی storage پروائیڈ کی ہے تو یہ چیز اچھی ہے کہ اگر آپ 6GB ورژن نہیں بھی لیتے تو آپ کے بعد storage 128GB کی آ رہی ہے 5000 امیج کی بیٹری ہے جو کہ کافی decent بیٹری سائز بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو 18 وٹ کی چارجنگ وہ یہ موبال فون جو سپیکر کولٹی ہے اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ it's a single bottom firing speaker جو کہ fairly loud ہے multiple speakers نہیں ہیں تو اگر آپ اس کو غلطی سے بلوک کر دیتے ہیں تو obviously آپ کو جو sound ہے وہ مفلد آئے گا but جو ایک سپیکر ہے اس کے ساتھ سے کولٹی جو ہے وہ ٹھیک تھا کی ہے overall اگر آپ اس موبال فون کے میرے اپنیز جانا چاہیں گے تو میں یہ کہوں گا بھائی this is a phone made for masses یہ وہ فون ہے جس میں کوئی بھی experiment نہیں کیا redmi نے یہ وہ فون ہے جس کے اندر کچھ پنگا لینے کی کوشش نہیں کی redmi نے یہ وہ فون ہے جو کہ آپ جب جا کے دکان سے خریدیں گے تو آپ کو پتا ہے چلے گا ٹھیک چلے گا مس چلے گا ٹینشن نہیں آئے گی تو یہ ان devices میں سے ایک ہے چیار پر نہیں ہے تو چلے کر سبسکرائب کر لیں کیونکہ انہی devices میں سے ایک میں بھی ہوں میں بھی مس چلتا ہوں تو سبسکرائب کر لیں اس میں رو بتا ہے دوسرا بلال سنگو اللہ حافظ